اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں رزوان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں کریئر ویڈ رزوان یوٹیوب چینل فرنڈز آج میں ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جارہوں جو میرے دل کے بڑا قریب ہے جی ہاں فرنڈز تو میں بات کر رہوں پی ایم ایس کے حوالے سے پی ایم ایس پروینچل مینجمنٹ سرپسز اینڈ چینل ایڈمیسٹیشن دوستو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ حیال ہوگا یہ ہوتا کیا ہے جی تو فرنڈز میری آج کی یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ پی ایم ایس کیا ہوتا ہے اس میں اپلائی کرنے کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں یعنی آپ کی تعلیم کیا ہونی چاہیے ایج کیا ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ اس کا سلیبس کیا ہوتا ہے اور جب آپ اس میں کوالیفائی کر لیں تو آپ کو جاب کیا ملتی ہے اور جو ہیں وہ سیلری ویڈا کیا ہوتی ہے تو ڈیر فرنڈز ہم آج اس ویڈیو میں اس پر مکمل ڈیٹیل سے بات کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مقابلے کا ایک امتحان ہوتا ہے جو کہ سوبائی سطح پر منقد کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جو آپ کو ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ہے وہ ہے گریجویشن سیکنڈ ڈی میں یعنی سیکنڈ ڈی میں آپ نے گریجویشن کی ہو اور آپ کی ایج ٹوینٹی ون ٹو تھرٹی یرز ہو جبکہ گورنمنٹ سرونٹس جو کہ متعلقہ صوبے میں کہ کسی بیدارے میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے اپر ایج لیکسیشن بھی ہوتی ہے پہلے ہم سلیبس کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو بارہ سو نمبر کے پیپرز اٹیمپ کرنے ہوں گے چھے سو نمبر کے کمپلسری پیپرز ہوں گے چھے پیپرز آپ نے لینے ہوں گے اور یہ چھے کمپلسری پیپر کون کون سے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے انگلیش ایسے کا پیپر ہوگا سبجیکٹیو ہوگا اور ہنڈرڈ نمبر کا ہوگا دوسری نمبر پہ جو ہے وہ انگلیش پریسی کمپریہنشن اینڈ ٹرانسلیشن یہ سبجیکٹیو پیپر ہوگا اور یہ بھی ہنڈرڈ نمبر کا ہوگا انگلیش پریسی کمپریہنشن اینڈ ٹرانسلیشن کا دوسری نمبر پہ ہے اردو کا اس میں آپ کا عدو میں ایسے شامل ہوگا پریسی شامل ہوگی کامریشینشن اور ٹرانسلیشن شامل ہوگی یہ بھی ہنڈرڈ نمبر کا پیپر ہے اور یہ بھی سبجیکٹیو ہوگا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ اسلامک سٹڈیز کا پیپر ہے اور جو مسلم ہیں وہ اسلامک سٹڈیز اور جو نان مسلم ہیں وہ ایٹھکس بھی جو آپ کا سکتے ہیں تو یہ بھی بھی جوہاں کمپلسری ہے اور ہنڈرڈ نمبر کا ہے اس میں بھی جو ہے وہ آپ نے سبجیکٹیو اور ابجیکٹیو دونوں جو ہے وہ تیاری کرنی ہوگی یا نہیں ہے دونوں پر مشتمل ہوگا سبجیکٹیو بھی ہوگا اور ابجیکٹیو بھی اگلا ہے پاکستان سٹیڈیز یہ بھی ہنڈرڈ نمبر کا ہے کمپنسری ہے اور یہ بھی سبجیکٹیو اور ابجیکٹیو دونوں پر مشتمل ہوگا لاسٹ پیپر جو ہے وہ most important ہے جنرل نالیج یہ بھی ہنڈرڈ مارکس کا ہوگا اور ہوگا ابجیکٹیو یہ تو تھے ہمارے کمپنسری پیپرز جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اب ہم جو ہے وہ نیکسٹ الیکٹیو پیپرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ چھے سو نمبر کے ہی آپ نے الیکٹیو پیپرز بھی اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں آپ کو مختلف گروپس دیا جائیں گے جن میں سے آپ نے ار گروپ میں سے ایک جہاں وہ آپ سبجیکٹ چیوز کریں گے دو سو نمبر کا سبجیکٹ جو آپ نے چیوز کرنا ہے تو وہ جو گروپ سے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے تین پیپر دو دو سو نمبر کے جو ہیں وہ اٹیمٹ کرنے ہوں گے الیکٹیو میں تو میں آپ کے ساتھ جو آپ کو ڈسکاس کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کی سکرین پہ بھی جو ہیں وہ گروپ سے وہ شو ہوں گے جی تو فرینڈز الیکٹیو سبجیکٹس کے گروپس میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں تو گروپ اے میں جو ہمارے پاس سبجیکٹس موجود ہیں وہ ہیں جی کامریس ایکنامکس پبلک ایڈمیسٹریشن اور بزنیسٹریشن گروپ بی اگریکلٹر ویٹنی سائنسز باتنی زیولوجی اور گروپ سی میں جو ہے ماتمیتکس کمیتر سائنس ستیستکس اور پرنسیپل اپنگینی گروپ د میں جو ہے فیسکس کمیتری جیولوجی اور جیوگراثی گروپ اے میں پلیتکل سائنسز ہیسٹری لاغ مہس کمیونکیشن گروپ اے میں پلیسوسفی سیکالوجی سوشیالوجی اور سوشل واکس گروپ جی لینگوڈیز کا یہ گروپ ہے لینگوڈیز پر مشتمل انگلیش لیٹریچر اردو اردو ایڈوکیشن پرشین اور پنجابی تو یہ فرینڈس اے سے ریکہ جی تکس جو گروپ سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان گروپ میں سے آپ نے تین جو ہے وہ کوئی بھی سبجیکٹس آپ نے چیز کرنے یاد رکھیں کہ جو بھی آپ نے سبجیکٹس چیز کرنا ہے ہر گروپ میں سے ایک آپ کا سکتے ہیں تو آپ نے دو سو نمبر کے جو ہے وہ تین پیپر یعنی چھے سو نمبر کے کل جو ہے وہ آپ نے الیکٹی پیپرز بھی اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دو سو نمبر کا جو ہے وہ آپ کا سیکالوجی کا ٹیسٹ اور وائی وائس ہوگا جی تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے ہر پیپر میں پورٹی پرسنٹ نمبر لازمی لینے ہیں جبکہ اوہرال اگریگیٹ میں آپ نے پورٹی پرسنٹ نمبر لازمی لینے ہیں وائی وائس کے جو دو سو نمبر ہیں اس میں بھی آپ نے پورٹی پرسنٹ نمبر لازمی لینے ہیں تب جا کے آپ جو سیلیکشن کے لیے میرٹ بنے گا اس میں جو ہے وہ آپ کالیفائی کر سکیں گے تو یہ جو تھی ساری ڈیٹیل تھی جو ہے وہ سلیبس کے حوالے سے اس کے بعد جو ہم یہ بات کریں گے کہ جب آپ جو ہے وہ اس کے لیے کالیفائی کر لیں گے تو آپ کو ذمہ داریاں کیا دی جائیں گی یعنی جو ہے وہ آپ کو کن عدوں پر تانات کیا جائیں گا تو اس حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو ڈیٹیل ہے یہ بھی آپ کی سکرین پر جو ہے وہ شو ہو رہی ہوگی تو اس کے حوالے سے بھی ہم جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں یعنی سب سے پہلے تو آپ جب سلیکٹ ہو جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ سکس ماہ کی جو ٹریننگ ہے اس سے جو ہے وہ گزنا ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو مختلف ڈیپارٹمنٹس میں جو ہے وہ آپ کو تائنات کیا جا سکتا ہے جس کے حوالے سے جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے نمبر پر جو ہے سب سے امپورٹنٹ اور جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کا یہ ہاں ہوتا ہے کہ وہ اسسسٹنٹ کمیشنر بنیں جی ہاں تو آپ جو ہے وہ پی ایم ایس کوالیفائی کرنے کے باہد جو ہے وہ سٹسٹنٹ کمیشنر بن سکتے ہیں اس کے لابا سپیشل جیوڈیشن مجیسٹیٹ سب ریجیسٹر دیسٹک مونیسٹرنگ اپیسر جینرل ریمنیو اور اسسسٹنٹ ڈیپٹی ڈیریکٹ اینٹی گریبشن اس کے لابا جو ہے وہ سیکشن اپیسر جنرل سیکشن اپیسر سکتے ہیں ریمنبر یہ ساری ویکنسز جو ہیں وہ بی پی ایس سیونٹین کی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہم پی کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جب آپ پی ایم ایس کوالیفائی کرنے کے بعد ان عدو پر تائنات ہوں گے تو عام کی پی کیا ہوگی تو فرنڈز اس کے حوالے سے ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کی سکرین پر رن ہو ری ہوگی تو میں آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا دوں گا بیسک پہ جو ہے آپ کی سپیشل لونس ہوگا یہ بھی ٹوینٹی وان تھوزن پلس ہوگا ڈاک ریلیف جو ہیں وہ سکسٹین سیونٹین ایٹین اور نائنٹین کے شامل ہوں گے اس کے بعد سیونٹی لونس جو ہے وہ ایڈ دیلیڈ اپ فیفٹی پرسین جو ہے وہ فیفٹین تھوزن کا ہوگا اور میڈیکل لونس ہاؤس رینٹ اور براس سیلری جو آپ کی بنے گی وہ تقریبا سیمیٹی تھوزن کے پاس بنے گی جی تو فرنڈز بہت ہی جو ہیں ساری آپ نے اس کے لیے اپلائے کرنا ہے تو آپ ابھی سے اس کے لیے تیار سٹارٹ کر دیں کیونکہ جو ہے وہ اس کے لیے حوالے سے جب بھی کرے گی تو پھر جو آپ لوگ اس کے حوالے سے مزید بھی ڈسکاس کیا جائے گا تیاری کے حوالے سے بھی جو ویڈیوز بنایا کروں گا وہ جو آپ تک پہنچتی رہیں گی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھانک موسیقی